بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دی حدیث ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکہ اچھ حاضر رویات عرض کی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بنا اچھ ملوث ہو گیا یعنی میرے کل ایک بنا اثر ذات ہو گیا مربانی فرماؤ کہ میں نے کوئی ایسی شئر ارشاد فرماؤ کہ جس دی وجہ توں اللہ تعالی میرے گناہ انہوں معاف کر دے اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا گناہ ہویا کہ دل حسر پیدا ہو گئی کہ اگر ایک گناہ میرے ذمہ باقی رہ گیا تو ہو سکتا ہے کل میری پکڑ ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارویں سپارے دی صورت بھود دی آیت نمبر 113 حضور نے قدر سامنے تلاوت فرمائی کہ جس دی اندر اللہ تعالیٰ فرمانا اس آیت کریمہ دا ترجمہ ہوئے کہ اقم السلاتہ نماز قائم کر طرفی النہار دن دیا دو میں طرفا صبوت شام وزلف من اللیل اور رات کچھ ہی سے یعنی نماز پڑھو کہ جڑیاں نیکیاں انہیں نیکیاں اے بڑے سارے گناہ مانوں نال لے کے چلیاں جا دیاں یعنی نیکیاں جہ دو بندہ کرتا ہے ہکتہ ہی نہ دینا سواب ملتا ہے اور دوسرا اے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ گناہ مانوں معاف کر دینا ذالکا ذکرال الزاکرین فرمایا اے نصیت زاکرین واسطے ان صحابی دن نے یہ خیال پیدا ہویا بھئے صرف آفر میرے واسطے کہ نبی پاک نے صرف مانوں فرمایا کہ اگر تسی نماز پڑھ سو تا اللہ تعالیٰ تو اٹھے گناہ مانوں معاف کر دیسی ایک تہہ ہے نا کہ سواب دیسی دوسرا اے ہوئے کہ نال گناہ مانوں معاف کر دیسی عرض کی تیار صلی اللہ یہ صرف میرے واسطے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابی صرف تیرے واسطے نہیں یہ میری پوری امت واسطے کہ میرا کوئی بھی امتی جدویں نیکی کرے گا تو اس دی وجہ تو اللہ کریم اس دے گناہ مانوں معاف فرماے گا ویسے بھی مومن نو جیڑا گناہ ہوندہ وہ پہاڑ لگ دا ہے ان کی سے اگر پہاڑ دھائے پہوے تو کوشش ہی تا کر دا ہے کہ میں اس گناہ ہنے لگتا ہے کہ جی میں ہوتے مکھی بیٹھیے اور اڑ کے چلی گئیے اس واسطے اگر امان مضبوط ہوئے تو گناہ تا انسان کل ہوئی جان دے لیکن امان دی مضبوطی دی علامہ تے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اتے پہاڑ سمجھے اور فوراں اللہ دی بارگاہ رجوع کرے تائب ہوئے اور عرض کرے کہ میرے اللہ تو میرے گناہ ماں نو معاف کر دے تا ساڑے ہاتھ اٹھانے دیر ہو سکتیے مالک دے بخشانے دیر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ سانوہ اپنے دربارے جکر دی توفیق عطا فرمائے